بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و افیسی ہوں گے آج میں ماہ ربی الاول کے اس خاص مہینے کے حوالے سے اولاد کے لئے ایک پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بسم اللہ شریف اور سورت کا اثر کا عمل ہے اگر یہ وظیفہ میرے بتائے گے طریقے کار کے مطابق آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تین دن کے اندر اندر آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گی یہ عمل آپ اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لئے کر سکتے ہیں یہ عمل ہماری بہت سی بہنوں نے کیا اور اللہ پاک نے انہیں کامیاب بھی عطا کی ہے میری بہنر بھائیو ربی الاول کی یہ جو مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی ماہ مبارک میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت با سعادت ہوئی اس ماہ مبارک میں بارہ ربی الاول کا جو دن ہے اس دن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی نسبت سے بارہ ربی الاول کا دن ہماری زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے تو آپ نے کرنا یہ کہ یہ جو خاص مہینہ ہے اس خاص مہینے میں جتنا ہو سکے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ چلتے پھیڑتے اڑتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں یقین کیجئے درود پاک پڑھنے کی بدولت سے حضور پاک بہت زیادہ خوش ہوں گے جب آپ خوش ہوں گے اللہ بارک بھی ہم سے خوش ہو جائے گا اور پھر ہم اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے حضور پاک سلم کا وسیلے سے ان کے صدقے سے تو اللہ پاک ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے فوراں قبول کر دیں گے تو یہ عمل جو آج کا وظیفہ یہ عمل تین دن کا وظیفہ ہے اور ربی الاول کی اس خاص مہینے میں آپ نے کرنا ہے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لئے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس خاص مہینے کے صدقے سے اللہ پاک جلد اجل انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کر دے آمین میری بہن اور بھائیوں آج کی یہ عمل بسم اللہ شریف اور صورت کا اثر کا عمل ہے اللہ تبارکہ بطالہ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ برکت عطا کی ہے بسم اللہ شریف بھی اسی میں شامل ہے اس آیت کے ذریعے اللہ پاک کی جو غیب مدد ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی بھی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ہمارے پاس بسم اللہ شریف جیسے قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم میوس ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے بسم اللہ شریف کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑتا تو اس کا وہ کام ادھورہ اور نامکمل رہ جاتا ہے ایک اور جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے جہاں وہ تمہارے لئے نیکیاں لکھتے رہیں گے سبحان اللہ کتنی زیادہ فضیلت ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام کریں شروع کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کریں یقین کیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ کام چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو انشاءاللہ اچھے طریقے سے ختم ہوگا تو یہ دوسرا جو ہے آپ نے سورت کاؤسر پڑھنی ہے سورت کاؤسر قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس موجود ہے قرآن پاک کے سب سے چھوٹی سورہ ہے لیکن اس کو پڑھنے کی فضال و برکات بہت زیادہ ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ربی الاول کی اس خاص مہینے میں آپ کسی بھی تین دن یہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ بدھ جمعرات جمعہ یہ تین دن عمل کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کے فائدہ دیکھنے کو ملیں گے ویسے دوسرے دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور آپ نے جس مقصد کے لیے عمل کرنا ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے یہ عمل آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے کیونکہ اثر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولت کا وقت ہوتا ہے اس وقت دعائیں جہاں وہ بہت جلدی قبول ہو رہی ہوتی ہیں جب آپ نمازِ اثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے ایک مقصود جگہ پر بیٹھ جانا ہے کیبلہ طرف مو کر لینا ہے اور اپنا مقصد اپنے ذہن میں آپ نے رکھ لینا ہے اول اور آخر تین مرتبہ سات مرتبہ یہ گیارہ مرتبہ آپ نے دودھ پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تینتیس مرتبہ استغفراللہ کا ورد کرنا ہے استغفراللہ کو تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی آپ نے موفی مانگنی ہے رو رو کر گر گر آ کر کہ اللہ پاک جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں ان کو موف کر دیجئے وہ گناہ جو کہ میری دعاوں کو قبول نہیں ہونے دے رہے جو گناہ جو کہ میری دعاوں کے قبول کے راستے میں رکاوٹیں بن رہے ہیں ان کے لیے آپ نے موفی مانگنی ہے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف اس کی تین تصویعیں آپ نے پڑھنا ہے تین سو مرتبہ آپ نے بسم اللہ حرواحمن حرواحیم آپ نے پڑھنا ہے جب بسم اللہ شریف اب تین سو مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پھر ایک سو تینتیس مرتبہ سورت کاؤسر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا اب اس لئے شریف کے بغیر ہی پڑھ سکتے ہیں ایک سو تین تیس مرتبہ آپ نے سورت کا اثر پڑھنی ہے پھر آپ نے ایک تصویر سو دانوں والی اللہ پاک کے یہ دو نام یا ارحم الرحمین یعنی اے بہد مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے اللہ پاک ان دو ناموں کو آپ نے ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ دو پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے رو رو کر گرگرا کر حضور پاک صلی اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ پاک سے آپ نے مانگنا ہے یقین کیجئے جو بھی آپ کا دل میں ہوگا اسی وقت آپ کو مل جائے گا جب تین دن آپ یہ عمل کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا مقصد پورا نہ ہو آپ کا مقصد چاہے کسی بھی حوالے سے آپ اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں اولاد نہیں ہو رہی آپ کی شادی نہیں ہو رہی کاروبار نہیں مل رہا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی بندش ہے کوئی بھی رکاوٹ ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی آپ کی حاجت یہ ہنڈرڈ پرسن گرنٹی شدہ آزمایا ہوا عمل ہے تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کا آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزا